ظلفی تم کیا کہہ رہے ہو امریکہ میں انگل آپ کو تو بتایا شروع سی میں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ رہا ہوں تو چلی امریکہ میں اسکوپ بہت ہے ایڈوکیشن کا تو وہی کنٹلیو کر رہا ہوں چلو یہ تو اچھی بات ہے پس انگل ایک نوبل کاؤز ہے جس کے لیے کام کرتا ہوں فیکٹ میں تو چاہتا ہوں کہ جو کام میں کہہ رہا ہوں اسے سب کا فائدہ ہی دیکھو اگر نیت صاف ہے ہو تو کامیابی کچھ چل کے تمہارے پاس آجاتی ہے تمہیں اللہ ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ سائم بٹا فجر کہا ہے کمرے میں امی اس کی طبیعت میں چیز کیوں کیا ہوا ایسا کیا ہوا اس کی طبیعت کو پتہ نہیں پتہ نہیں وہ ناشتے کی نہیں آئی ہے یہ بھی وہ کمرے سے باہر آنا کمفٹیبل نہیں فیل کری کرے گی تو آ جائے گی کیا مطلب ہے کہ وہ کمفٹیبل فیل نہیں کر رہی ہے کس سے انکمفٹیبل ہے وہ کہ میرا گھر ہے بٹا اور اگر وہ یہاں پر انکمفٹیبل ہے یا کوئی بھی انکمفٹیبل ہے تو وہ جا سکتا یہاں سے یہ فجر نے نہیں کہا کہ وہ انکمفٹیبل ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے ایسا مجھے لگ رہے ہیں ایسا مجھے لگ رہے ہیں بس بس آجائی کی کھو ریو ساہم ناشت دیکھنے آپ وہ اس گھر سے کوئی تعلق رہ نہیں چاہتی ہے اور اسے بھی ہمارے خلاف کردی ہے اچھے تو اب میں کیا کھر سکتا ہوں ایک لس میں ہماری آنٹی کھوڑی کی کھ سور ہے یہ آپ کی تربیہ تا جو وہ سڑکی کے ساتھ نمہار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود کتنا فرسٹریٹیڈ ہو کے وہ وہی سوچتا ہے جو آپ سوچتی ہیں میں اس بچپن سے جانتا ہوں بھائی ایسا کچھ نہیں سوچتے پلیز آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں یہ ان کا پرسنل میٹر ہے پرسنل میٹر ہے تو آنٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں کیسے بے حرف کر رہے ہیں سب لوگ آپ اپنا بلد پریشر کیوں بڑھا رہی ہیں امی کو تو آپ جانتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر موشتر ہو جاتی ہے بچپن سے سوکے سب صحیح ہو جائے گا ریلیکس تم کچھ کھاؤ تو صحیح ام گوڑ